عمر اکمل نے پاکستان کرکٹ کو واقعی خیر آباد کہہ دیا ہے یا پھر یہ جسٹ افواہ ہے کہا جا رہا ہے کہ عمر اکمل ٹریول کر چکے ہیں یو ایسے اور اب وہاں سے ہی وہ اپنی کرکٹ پرو لانگ کریں گے اس بات میں کتنی صداقت ہے اور اگر صداقت ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سلو باؤنسر چینل کو دوستو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں پتہ لگتا رہے سب سے پہلے تھوڑی سی بیگراؤن پر بات کر لیتے ہیں دوستو یہ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے ایک ٹیسٹ کرکٹر لیفٹ ہنڈرڈ اوپننگ بلے باز سمی اسلم جو ہے انہوں نے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کو خیر آباد کہا اور وہ یو ایسے کی جانب سے کھیلنے چلے گے یو ایسے مینز کے وہاں کی لیگ کرکٹ کھیلنے کے لیے اور وہاں کا ایک ریٹیریا ہے کہ اگر آپ کم از کم دو سے دھائی سال جو ہے وہاں کی لیگ کرکٹ کھیلتے ہیں اس کے بعد آپ الیجیبل ہو جاتے ہیں ان کی نیشنل سائیڈ سے کھیلنے کے لیے اس کے پیچھے بھی یہ ریزن تھی کہ سمی اسلم کو جو کہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں اور بڑے اچھے لیفٹ ہنڈرڈ اوپننگ بلے باز تھے ان کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور جہاں پر غالباً شارٹر فارمیٹ کی کرکٹ تھی یا ونڈے کپ تھا اس میں سے ایک ٹورنمنٹ تھا جس میں ان کو فرسٹ الیون کے بجے سیکنڈ الیون میں رکھا گیا ان کو کپتان بنانے کی آفر بھی ہوئی بٹ انہوں نے سٹریٹ ایویس کو ریجیکٹ کیا کیونکہ وہ پرفارمر تھے ان کو دکھ ہوا ہے اس چیز کا کہ وہ سینئر ٹیم میں جگہ ان کی ہونی چاہیے تھی خیر بات لمبی نہیں کرتے اس چیز کا دکھ لیے وہ پاکستان کی کرکٹ کو خیر آباد کہہ گئے اور وہ اس وقت یو ایس ای میں وہاں کی لیگ کرکٹ جو ہوتی ہے نشتی صدا پر وہ کھیلتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں صرف یہی نہیں ان کے ساتھ ساتھ حماد آزم ہوگے رمیز راجہ جونئر ہوگے اور بہت ساری کرکٹرز جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے خاصے ناراض ہیں سمیہ اسلام نے جاتے جاتے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں جو میرے ساتھ وہاں جانا چاہتے ہیں وہاں کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پاکستان میں اپنا مستقبل دکھائی نہیں دے رہا اور اس میں سب سے بڑی ریزن پاکستان کا جو نیا دومیسٹک سٹرکچر آیا تھا جس میں چھے اسسوسیشنز کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے نیشنل ٹی ٹی جاری ہے سو اس کے بعد بہت سارے پلیئرز کو یہ لگ گیا تھا کہ یار اب ہماری یہاں پر دال گلنے والی نہیں ہے خیر جی ابھی لیٹسٹ ایک خبر سامنے آئی کہ عمر اکمل جو ہے جن پہ اپریل دوہزار بیس میں پابندی لگائی تھی پاکستان کی جانب سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کیونکہ انہیں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی تھی ان کے ساتھ بکیز نے رابطہ کیا انہیں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو نہیں بتایا اور اس جرم میں ان کو پہلے تین سال کا جو ہے وہ پابندی کا سامنا کرنا تھا لیکن اس کے بعد کچھ سزا میں کمی کی گئی اور ابھی لیٹسٹ اگست دوہزار اکیس میں ان کی پابندی ختم ہوئی پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں کلب کرکٹ کھیلنے کی اجازت دی ابھی کلب کرکٹ انہیں نے سٹارٹ ہی کی اور لکی لی ان کو سیکنڈ الیون کی ٹیم میں بھی موقع مل گیا کھیلنے کے لیے لیکن اگر میں ان کی پرفارمس پر بات کروں تو جو پانچ یا چھے میچز انہوں نے سیکنڈ الیون میں کھیرے اس میں ساٹھ یا ستر رن سے اوپر انہوں نے سکور ٹوٹل نہیں کیے یہ ان کی پرفارمس کا عالم تھا لیکن وہ ایکسپیکٹیشن سائز بہت ہائی رکھ رہے تھے کہ ان کو فسٹ الیون میں موقع ملنا چاہیے پاکستان کو وہ اس سے پہلے ماضی میں ریپریزنٹ کر چکے ہیں آپ جب بھی پابندی کے بعد آتے ہیں تو آپ کو لور لیور کی کرکٹ میں پرفارم کرنا پڑتا ہے اپنی فٹس ثابت کرنی پڑتی ہے پھر آپ آہستہ آہستہ اوپر سیڑھیاں چڑھتے ہو لیکن جناب ان کو جب یہ علم ہو گیا کہ یہاں پر کچھ بننے والا نہیں ہے تو انہوں نے ابھی گزرشتہ کچھ دنوں پہلے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ یو ایس اے میں کچھ میٹنگز کرنے جا رہے ہیں اور ان میٹنگز کے بعد اگر ان کی کامیابی ہوتی ہے تو پھر وہ کچھ عرصہ وہاں رہیں گے تو یہ ان کا ٹویٹ ہے جس پر بہت سارے لوگوں نے کہا جس طرح سمیہ اسلم گئے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے گئے ہیں جس میں کسی حد تک صداقت ہے بات صرف یہ ہے کہ عمر اکمل کی اگر وہاں پر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے کسی بھی لیک کلپ کے ساتھ لیک کی کوئی بھی کرکٹ کلپ ہے اس کے ساتھ اچھے پیسوں میں ان کا معایدہ ہو جاتا ہے تو پھر آئی تنک سو کہ وہ پرو لانگ کریں گے اس کے پیچھے ایک بڑی ریزن دوستو یہ ہے کہ رمیز راجہ صاحب نے جب سے چار سنبھالا ہے انہوں نے کلیر کٹ میسج جو ہے وہ تمام ہی جو اسیسیشنز کے سیلیکٹرز ہیں یا کوچز ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کھلاڑی جس نے کبھی بھی پاکستان کا نام خراب کیا کسی فکسنگ میں انوالو رہا ہے وہ پاکستان کی شرٹ دوبارہ نہیں پہنے گا یہ کلیر میسج ان کے طرف سے چلا گیا جس میں آپ شرجیل خان کو بھی شامل کر سکتے ہیں جس میں آپ جتنے بھی کرکٹرز ہیں آمیر کو بھی شامل کر سکتے ہیں سو وہ تمام لوگ جو آمیر کے فین ہیں یا شرجیل کے فین ہیں ان کے لئے اچھی خبر نہیں ہے سیم ایسا امر اکمل کو اس چیز کا پتہ لگ چکا تھا اگر وہ پاکستان کی کرکٹ میں یہاں پر کھیلنا چاہتے تو ان کو اس چیز کا تو علم ہو گیا تھا کہ انٹرنیشنل سطح تک مجھے اب موقع ملنے والا نہیں ہے جب تک رمیز راجہ صاحب ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور ملک جائیں وہاں کی لیگ کرکٹ کھیلیں وہاں اپنا نام بنائیں اور اگر آپ کو وہاں سے موقع ملتا ہے تو آپ اپنی کرکٹ جاری رکھ سکتے ہیں سو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس میں کافی عد تک صداقت بھی ہے چند دنوں کے اندر جو ہے ان کے تمام طرح چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی اور اگر امر اکمل جو ہے ان کا معایدہ وہاں پر کسی اچھے پیسوں میں ہو جاتا ہے تو آپ کے سامنے کلیر میسج ہوگا کہ امر اکمل جو ہے وہ پاکستان کے لیے دوبارہ کبھی کرکٹ نہیں کھیلیں گے اور نہ ہی لور سطح کی جو دومیسٹر کرکٹ ہے اس میں ہمیں ان ایکشن دکھائی دیں گے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں مجھے بتائیں کہ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے کیا امر اکمل نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس ڈیسیجن کے وجہ سے کہ وہ کبھی اس طرح کے لوگوں کو واپس نہیں لائیں گے اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں یہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتایا ہے انساءاللہ آپ لوگ سے دوبارہ ملاقات جلد ہوگی اللہ حافظ